اسلام علیکم گائے زمیدے کے سب خیریت سونگے آج آپ لوگوں کے لئے ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں جس میں کچھ انڈین سونگز ہیں جس میں بہت ہی نازیبہ یوں سمجھ لوگ کی بہت ہی غلط ورڈنگ کو یوز کیا گیا ہے جو کی بحث ہے دیکھ مسلمان کو بلکل بھی گانوں کو نہیں سننا چاہیے تو وہ گانے کون کون سے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو انٹرک دیکھ لیجئے گا تھا کہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے یار کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں اب اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھ لیں گے یہ مسلمان ہیں مسلمان خود انڈیا کے اندر جو گانا گانے والے ہیں مسلمان خود ہی کچھ اس طرح کے ورڈز استعمال کرتے ہیں گانوں کے اندر دو چار پیسوں کے لئے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان گانوں سے ایوائیڈ کریں ان کو نہ سنا جائے ان کو ریپورٹ کیا جائے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ وہ کون کون سے گانے ہیں جس کے اندر بہت کلٹی سیدھی جو ہے نا الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں جو شرک والی الفاظ جائے ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں نعوذر اللہ بہت سارے وہ گانے ہیں تو ویڈیو کو ہمارے ساتھ رہے گا اس ویڈیو کو انٹرک دیکھ لیجئے گا اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور ڈسکور دو ورڈ میں آپ سب کو خوش آمدی پیارے ساتھیوں اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا اور پاک مذہب ہے دنیا میں زیادہ تر لوگ اسی مذہب کو مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام مذہب کو نہیں مانتے اور اپنے بےہودہ طریقوں سے اسلام کا مزاق اڑاتے رہتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بالی ورڈ کے جن گانوں کو ہم کافی شوق سے گنگناتے ہیں ان میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا گانا ضرور سننے کو مل رہا ہے جس میں اسلام مذہب کی توہین کی جا رہی ہے جبکہ اب ان کا ایک نیا گانا ریلیز ہو چکا ہے جس کا نام ہے یار کا ستایا ہوا ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو اس گانے میں بھی ہمارے مذہب کی توہین کی گئی ہے لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہی ڈسکس کریں گے کہ اس گانے میں کس طرح کے کفریہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ اور کون کون سے بالی وڈ گانے ہیں جن میں اسلام مذہب کی توہین کی جا چکی ہے کیا ایسے گانے سننے سے ہمارا ایمان ختم ہو سکتا ہے یقینی طور پر آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو حیرانگی کے ساتھ ساتھ کافی دبی ہوگا تو پیارے دوستو بالی وڈ انڈسٹری کا جب بھی کوئی نیا گانا ریلیز ہوتا ہے تو ہم اسے کافی شوق سے سنتے ہیں جبکہ ہم اس گانے کے جملوں پر دھیان نہیں دیتے کہ جن الفاظ کو ہم گنگنا رہے ہیں ان میں کس طرح کفریہ الفاظ استعمال کیا جا رہے ہیں اب تک بالی وڈ کے بے شمار ایسے گانے ریلیز ہو چکے ہیں جن میں اسلام مذہب کی توہین کی گئی ہے اور اب بھی ایک ایسا ہی نیا گانا ریلیز ہوا ہے جس کا نام ہے یار کا ستایا ہوا اس گانے میں کیا کہا گیا ہے یہ جاننے سے پہلے ہم آپ کو ان کے کچھ پرانے شرک سے بھرے ہوئے گانوں کے بارے میں بتاتے ہیں عمران آشمی کا ایک گانا آیا تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ تو ہی میرا رب ہے تو ہی میرا جہان اب آپ یہاں ذرا غور کریں کہ وہ ایک عام سی لڑکی کو اپنا رب کہہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اسے اپنی دنیا اور جہان بھی مان رہا ہے اسی طرح کا ایک گانا تھا جس میں لڑکا لڑکی کو کہتا ہے میں ٹکرایا رب سے تیری چاہ میں یعنی کہ یہ صرف ایک لڑکی کی خاطر رب سے ٹکرانے کی بات کر رہا ہے حالانکہ ایک انسان کی یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب سے کوئی سوال کر سکے اور یہاں بات ہو رہی ہے ٹکرا جانے کی استغفر اللہ پیارے ساتھ یو ویسے تو شارو خان خود کو ایک مسلمان کہتا ہے لیکن وہ گانے میں لڑکی کو کہتا ہے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارہ میں کیا کروں اب آپ ان کے الفاظ دیکھیں خود کو مسلمان کہنے والے شخص کو ایک لڑکی میں رب نظر آنے لگا ہے صرف اتنا ہی نہیں ایک لڑکا اپنے گانے میں خدا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کبھی تجھے بھی تو پیار ہوگا کبھی تیرہ یار بھی تجھ سے جدا ہوگا تب تجھے احساس ہوگا کہ درد کیا ہوتا ہے نوزباللہ دوستو اسی طرح ایک اور گانے میں یہ الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں کہ رب بھی دیوانہ لاغے رہے اب آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ دیوانہ پاگل کو کہا جاتا ہے اور اللہ معاف کرے یہ لوگ ایسا لفظ رب کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہاں افسوس اس بات کبھی ہے کہ اس شرک کے جرم میں صرف بھارتی سنگرز نہیں بلکہ مسلمان بھی شامل ہیں آپ نے ایک گانہ سنا ہوگا جس کا نام تھا تو ہی رب تو ہی دعا تو ہی لب تو ہی زبان لڑکا لڑکی کو کہہ رہا ہے کہ تو ہی میرا رب ہے تو ہی میری دعا ہے اور یہ گانہ کسی اور نے نہیں بلکہ ایک پاکستانی سنگر رات فتح علی خان نے گایا تھا یہ صرف اتنا جانتا تھا کہ میرے ایسا بولنے سے میری شہرت اور دولت دونوں میں اضافہ ہوگا اب آپ ہی بتائیں کہ اگر مسلمان ہی ایسا کرنے لگ جائیں تو ہم کافروں سے کیا امید رکھیں گے پیارے ساتھیوں اب حالی میں دو نئے گانے ریلیز ہوئے ہیں جن میں حد ہی پار کر دی گئی ہے ایک گانے کا نام یار کا ستایا ہوا ہے اس میں لڑکا کیا کہتا ہے ذرا گوھر سے سنیں ہے رب یہاں تو بات کرے ہو مجھ سے کبھی تو ملاقات کرے ٹوٹے دلوں کو جانے نہیں تو کیسے وہ دن کو رات کرے میں سچ بولوں تو رب یہاں ہے ہی نہیں بس لوگوں نے پاگل بنایا ہوا ہے ذرا زلیل انسان کے جملے دیکھیں کہ اگر رب یہاں ہے تو بات کرے اور مجھ سے ملاقات بھی کرے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جانتا نہیں ہے وہ کیسے دن کو رات میں بدل سکتا ہے آگے وہ کہتا ہے کہ میں اگر سچ بتاؤں تو رب یہاں نہیں ہے بس لوگوں نے ہم سب کو پاگل بنایا ہوا ہے نوزباللہ دوستو یہ الفاظ سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ آخر کیسے اتنے بہودہ الفاظ استعمال کیا جا سکتے ہیں ابھی ایک اور گانا ہے جو آپ کے رونگچے کھڑے کر دے گا یہ دراصل حالی میں ریلیز ہوا ہے اور کوئی مسلمان و کمران اس پر ایکشن لیتا نظر نہیں آتا اس گانے میں ایک کافر انسان کہتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں میرا بھولا پوجا جاتا ہے استغفراللہ مکہ اور مدینہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی سب سے مقدس ترین جگہ ہیں ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے کہ وہ یہاں جائے اور اللہ پاک کے گھر اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے لیکن اس شخص کی حمد اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ نہ صرف اتنے بہودہ جملے استعمال کر رہا ہے بلکہ گانے میں خانہ کعبہ کے ساتھ اپنے بھگوان کو جسے وہ پوستہ ہے اسے بھی جوڑے جا رہا ہے یہ ویڈیو وکاس ببر سنگھولیا نامی شخص کی جانب سے بنائے گئی ہے یہ بھارت کے شہر دلی میں رہتا ہے اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ اسے ایسی لائنز لکھنے اور اتنی بہودہ ویڈیو بنانے پر گرفتار بھی کیا جا چکا ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک ڈرامائی ہے کچھ دنوں بعد بغیر کسی سزا کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ بھارت تو چاہتا یہی ہے کہ اسلام مذہب کی کسی نہ کسی طرح توہین ہوتی رہے اگر کوئی مسلمان ان کے بھگوان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرنے کی کوشش کرے تو یہ لوگ آگ بگولہ ہو جاتے ہیں لیکن خود انہیں اس چیز کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں مطلب دنیا کے اندر چل کیا راہ ہے بار بار کوئی نہ کوئی اسلام کا مزاک اڑاتا ہوا نظر آتا ہے کبھی یہ قرآن مجید جلانے لگ جاتے ہیں کبھی مجدوں کو شہید کرتے ہیں تو کبھی اپنے گانوں میں عام سی لڑکیوں کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں کبھی اپنے گانوں میں کہتے ہیں کہ سچ کہوں تو خدا یہاں ہے ہی نہیں بس لوگوں نے پاگل بنایا ہوا ہے تم لوگوں میں اتنی حمد کیسے آ سکتی ہے کہ مو اٹھا کر کچھ بھی بول دو یقیناً ایسے زلیل لوگوں کو آخرت میں کیا اس دنیا میں بھی ہول ناک سزا ملے گی اور یہ مستحق بھی ہیں ناظرین گرامی اب یہاں ایک بات یاد رہے کہ اپنے گانوں میں ایسے شرک سے بھرے جملوں کا استعمال کسی غلطی کے تحت نہیں بلکہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں کیونکہ غلطی ایک یا دو بار ہوتی ہے یہ لوگ تو بار بار اور تقریباً اپنے ہر گانے میں ایسا کرتے آ رہے ہیں اور ویسے بھی یہ کام کسی ایک شخص کی طرف سے نہیں بلکہ پوری ٹیم کی جانب سے کیا جاتا ہے کئی لوگ سکرپٹ پڑھتے ہیں پھر گانا ریکارڈ ہوتا ہے ان تمام بےہودہ اور شکر آپ لوگ انہیں ویڈیو دیکھا ویڈیو بہت انڈریسٹنگ تھا خاص کر مسلمانوں کے لئے ہم ایسے ویڈیوز ایسے گانے سنتے ہیں جس کا ہمیں مطلب پتا نہیں ہوتا ہم بس ہمارا یہی ہے کہ بس ہم گانے کو سن رہے ہیں انجوئی کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ اس کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو غور نہیں کرتے اس کو سمجھتے نہیں ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے زیادہ تر یہ میں نے میں بھی سچ بولوں تو یہ میں نے گانا سنا ہوا ہے ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم یہ گانے سنتے رہتے ہیں تو ہم نے سنا ہوا ہے لیکن ہم نے اس غور نہیں کیا اس مطلب پر تو ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں تو سب سے پہلے اس طرح کے گانوں کو نہیں سننا چاہئے جس میں اللہ اور ہمارے دین کی بحرمتی ہو تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ بھی اس طرح کے گانے یا ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ لوگ ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی نہیں دیکھیں اور اس طرح کے گانے جب بھی ریلیز ہوتے ہیں اس کے اوپر رییکشن دینے کی کوشش کریں کیونکہ اگلے بار بھی اس طرح کے گانے ریلیز نہ ہو سکے جی بالکل ہے میں بس سے اتنا ہی کہوں گا کہ جو بھی یہ گانے ریلیز کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو سب سے بحیثیت ہے کہ مسلمان ہمیں تو گانی ہی نہیں سننے چاہئے اگر سن بھی لے تو ان کے الفاظ اوپر اس کے معنی پر ذرا غور کرنا چاہئے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ گانے جو ہے وہ ایک مسلمان نے ہی گایا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ اس نے بھی نہیں سوچا کہ ان کو اس طرح کے گانے نہیں گانا چاہئے تھا خیر ہر ایک کا اپنا اپنا ایمان ہے اللہ تعالیٰ گوہرین نے اپنا اپنا حساب دینا ہے حساب دینا ہے بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو تھا اور ہمیں بہت ہی اچھا لگا اس ویڈیو کو دیکھے کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے بہت ہی کافی انفرمیٹیو ہے اور یہ ویڈیو جو ہے discover the world سے لیا گیا ہے جس پر ہم ریشن دے رہے ہیں بہت ہی اچھے اچھے ویڈیوز یہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو لائک کیجئے گا ہمیں بھی لائک کیجئے گا follow کیجئے گا subscribe کیجئے گا ہمارے چینل کو تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو لاتے رہیں so take care اللہ حافظ